موڈی جو نے پردان منطری کرسی سچائی یوجنہ بنائی ہم نے کہا نجی نلکو دھارک کسانوں کو پھری میں ہم بیجلی اپلبد کروائیں گے اور بین اور بھائیوں وہاں بھی ہم نے کر کے دکھائی پندرہ سو کروڑ روپے پچھلے ورس میں نے دیا تھا اور ستائیس سو کروڑ بھی اس بار کی بجٹ میں بھی ہم نے دیا ہے پی ایم بسو کرما یوجنہ ہو یا ون ڈسٹک ون پروڈکٹ کی یوجنہ ہر ایک میں بیستہ بھی بیٹی کے جنم لینے سے لے کر کے بیٹی کے سادی بیعہ تک کی یوجنہ ہم نے دی ہے بیٹی جنم لے گے مکھے منطری کنیا سمنگلا یوجنہ اسنا تک تک کی پڑھائی کی سوگدہ دے رہی ہے اور بیٹی سادی بیعہ کے یوجنہ ہوگی اکیاون ہجار روپے کی راسی اس بیٹی کی سادی کے لے مکھے منطری سامک بیوہ یوجنہ کے انترگاپ اس بیٹی کے لے یہاں بھی ہم لوگ اپلبد کروا رہے ہیں موزوان کے لیے پی ایم سٹینڈ اپ کی یوجنہ ہے اسٹارٹ اپ کی یوجنہ ہے پی ایم مدرہ کی یوجنہ ہے سرکاری نوکروں میں کوئی بے دباؤ نہیں اب سرکاری نوکریاں نکلتی ہیں ہمارے سہرانپور کے نوزوان بھی بھاری سنکھا میں اس میں بھرتی ہوتے ہیں پولیس کی بھرتی ہو یا سکسکوں کی بھرتی ہو یا کوئی بھی سرکاری بھرتی ہو نہیں تو پہلے دو تین جلوں کے لوگ ہی بھر دیے جاتے تھے باقی لوگوں کو ٹھینگا دکھا دیا جاتا تھا ہم نے کہا نہیں چلے گا پچھتر کے پچھتر چنپنوں کی بھرتی ہوگی اور اگر کوئی نوزوانوں کے بھوسے کے ساتھ کھلوار کرے گا اس کے باپ دادوں کی بھی پروپرٹی کو جبت کر کے گریب اور بیٹھانے کا کام کریں گے پہلے مافیاں سر چڑھ کر کے بولتے تھے کیسے مافیاں سر چڑھ کر کے بولتے تھے چھوڑے چھوڑی بات کو لے دنگا ہوتا تھا آج دیکھ رہے ہوگے دنگا کرنے والے بھولی گئے دنگا بھی کبھی ہوتا تھا اُلٹا لگواد لٹکا دیا جاتا ہے ان کو دنگا کرتے ہیں تو تراندھ پکڑ کر کے اُلٹا لٹکا کر نیچے مرچ کا جھوکہ لگا دیا جاتا ہے کہ مرچہ کے لئے بھول جاتا ہے اور اگر کسی مردوس بیاپاری اور بیٹی کے ساتھ کوئی درویہار کرتا ہے تو بہنو اور بھائیوں اس سمیں اس کی کیا دربتی کی جاتی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا پریاغ راج کا مافیا جبردستی ایک پچھڑی جاتی کے بیٹی کی نرمہ محتیہ کرنے کے آروپ میں کس طریقہ کا بیوار کرتا تھا اور بہنو اور بھائیوں اس کی پروپرٹی کو جبت کر کے ہم نے گریبوں کے لئے مکان بنا دی وہاں لوگوں نے کہا یہ سب کیا کر رہے ہیں تو بہت بڑا مافیا ہے ہم نے کہا کتنا بڑا مافیا ہے تو سمیں بتائے گا لیکن پھلال گریبوں کو مکان بناوں گا بھی اور اپنے ہاتھوں سے میں دینے کے لئے جاؤں گا اور میں سوئم گیا تھا وہاں دینے کے لئے بہنو اور بھائیوں یہاں کیندر کی یا راج کی جو بھی سرکار ہے اس کا ایک ہی ویجن ہے اور وہاں ہے جنتا جناردن کی سیوہ کرنا اپنے راجے کو اور اپنے دیش کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنا دینا ہے کیونکہ اسے میں آپ کا بہت سے بھی اجول ہے اور آنے والی پیڑی کا بہت سے بھی اجول ہے بہنو اور بھائیوں اسی لئے ہم لوگ آئے ہیں آپ سے کہنے کے لئے یہ چناؤں میں سب کو یاد آتا ہے کسی کو جاتی نجر آتی ہے کسی کو مت اور مذہب نجر آتا ہے کسی کو کچھ اور نجر آتا ہے لیکن ہم لوگوں کو چناؤں کے دوران بھی چناؤں کے بعد بھی چناؤں کے دوران بھی باڑ کے سمیں بھی میں ہی آیا تھا کسی کے لوگ نہیں آئے ہوں گے کیونکہ ان کو پرسط ہی نہیں تھے کسی کو اٹلی جانے سے پرسط نہیں ہے کسی کو کہیں اور جگہ ہے انگلینڈ گھومنے سے پرسط ہو تب یہ لوگ یہاں آئیں گے نا اور جب سطح میں رہتے ہوئے انہوں نے لوٹا ہوگا اس پینسے کو دیکھنے کے لئے جاتے ہوں گے لیکن اس کو ہم لوگ یہاں پہ درپیوگ نہیں کرنے دیں گے گبرائے مت دیرے دیرے کر کے وہ پیسہ بھی بھارت میں واپس آئے گا اور گریبوں کے لئے اسی پرکار کے ان جو جنوں کا لاب بھی دیں گے اور اس لئے آج ہم سب آئے ہیں بہنوں اور بھائیوں آپ سے کہنے کے لئے میں آیا ہوں ایک بار موڈی جی دیش کیا اس سکتہ ہے موڈی جی نے دیش کو وکاس کہے گئے زندہ دیا ہے سرکسہ کا ماحول دیا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کا سمبان بڑھایا ہے اور بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی ارث بیوستہ بنانے کے لئے موڈی جی کو تیسرا کارکالہ اس سکھ ہے اور موڈی جی کو تیسرے کارکال کے لئے پردیف چودری کو بھی تیسری بار کرانہ میں سانسط کے روپ میں جیتنا اس سکھ ہے بین اور بھائیو آپ نے پردیف چودری کو جوزار سترہ میں بھی دائک بنایا تھا بات میں سانسط پت کی اپ چناؤں میں وہ چناؤں لڑی تھے اور چناؤں جیتے چناؤں جیتنے کے بعد پھر سے آپ نے ان کو سانسط کی روپ میں چناؤں بھی نہ کر کے بھیجا آج پھر سے آپ کے بیچ میں ہیں اپنی سہستہ اپنی سرالتہ اپنی اپلدتہ ایک سہستی چھتر کافی بڑا ہوتا ہے گاؤں گاؤں جانے کا پریاس ہوتا ہے لیکن ہمیں دیس کے بارے میں سوچنا ہے ہم نے اسی لئے کیرت سنگھ کو اور موکیس چودری کو انبیدان سوا چھتروں میں دائد میں دیا ہے وہ بکاس کے لئے کارے کرے جو بھی بکاس کیا ہو سکتا اس کے بارے میں بتائیں یہ دونوں لوگ مہمت کرتے ہیں کارے کرتے ہیں پر اب بعد اس وقت کی بڑی خبر کی بڑی خبر یہ کہ کینڈرے گریمنٹری امیشاہ نے سماجوادی پارٹی پر بڑا حملہ بولا اور کہاں کی پہلے اتر پردیش میں ہندو پلان کرتے تھے اب گنڈے پلان کرتے ہیں یہ کہنا ہے گریمنٹری امیشاہ کا انہوں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کو ستہ سے ہٹانے پر ہوا بدلاب اتر پردیش میں پہلے ہندو پلان کرتے تھے لیکن آج یو پی میں گنڈے پلان کرتے ہیں سماجوادی پارٹی کو ستہ سے ہٹانے پر یہ بدلاب ہوا ہے امیشاہ نے اس سماجوادی پارٹی پر کیسے حملہ بولا یہ سنواتے ہیں آپ کو سماجوادی پارٹی کو ہٹایا اور یہاں پر ڈر گھنڈے گھو تسکرے کی جگہ ون ڈسٹریک ون پروڈک کا کام چالو ہوا اور وکاس آگے بڑھا یہ اتر پردیش سے اتر پردیش سے ہندو پلائن کر رہا تھا پسیمی یوپی سے کہرنا سے پلائن کر رہا تھا آج دیکھیں آپ نے سپا کو ہٹایا ہندووں کی جگہ گھنڈے پلائن کر رہے ہیں گھنڈے پلائن کر رہے ہیں یوگی آدیتینا جی نے اس ساتھ سال کے اندر پورے اتر پردیش کی کانون اور ویوستہ کو چوک چوبند کرنے کا کام یوگی جی نے کیا ہے اتر پردیش کو سرکسیت کیا ہے یہاں سے پلائن ختم ہو گیا ماپیا راج ختم ہو گیا گو تسکری ختم ہو گئی انگ ہے چاہے وہ تیجسوی ہوں چاہے وہ اور صدد سے ہوں RJD کے وہ سب کے سب بہت سنکھیک لوگوں کی ہندووں کی بھاوناو کو آہد کرتے ہیں اور یہ جان موچ کے کیا جاتا ہے اس کا جواب ہی جنتہ دے گی دیکھئے اس پہ میں کوئی ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں جو سمدھانک پد پہ دیکھتی بیٹھا ہے اسے سمدھان کی پوری جانکاری ہوتی ہے اور جو اپیوکت کاروائی ہوگی سمدھان سنگت ہوگی وہی کاروائی ہوگی اگر سمدھان نہیں پڑا ہے تو وہ کانگریس پارٹی کے لیڈر راحل گاندھی نے اروند کیجریوال نے اور ممتا بینر جی تو اگلی خبر آپ کو بتا دے ہیماچل کی منڈی لوگ سبا سیٹ ان دنوں سرکھیوں میں ہے منڈی سیٹ سے بیجے پی نے تیز ترار ابھی نیتری کانگنا رنوات کو امیدوار بنایا ہے اور کانگنا کی امیدواری گھوشت ہوتے ہی کانگریس انہیں گھرنے میں لگ گئی ہے اب کانگنا نے ایسا چنا پرچار شروع کر دیا ہے جس میں پپو کی اینٹری ہو گئی ہے دیکھئے ریپورٹ کانگنا کا چنافی پرچار دیش بھر کے پپووں پر پرہار منڈی سے ممبئی تک کا حساب منچ سے سب کی کردی پول کھو فلم ابھی نیتری اور منڈی لوگ سبا سیٹ سے بی جی پی کے امیدوار کانگنا رنوات اپنا چنا پرچار دھو آدھار انداز میں کر رکھی ہے جب سے ان کا نام منڈی سیٹ کے لیے بی جی پی نے فائنل کیا کانگنا نے ممبئی چھوڑ ہیماشل میں ہی ڈیرہ ڈال دیا کانگنا کا پرچار دیکھ کر کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ کانگنا پہلی بار راجنیت میں اتری ہو ایک منجھے اور پکے ہوئے نیتا کے طرح نہ کیول جنتہ کے نبز پکڑنے کی کوشش کر موسیقی